میرے بنگالیا میں میں سورِ تعبق کی آخری دو آیت کی نقش دے رہی آپ بہت ہی کام کی ہے پہلے میں آپ کو اس کا فائدہ بتا دے آپ اس کا فائدہ سنے گی تو پھر خود آپ اس کو کرنے کے لیے بیتاب ہو جائے گی میں اس کا فائدہ بتاتی ہے پہلے اگر اس آیت کو آپ صبح میں سات مرتبت علاوات کرے گی تو شام تک ہر طرح کے صدمے سے ہتیار سے تیز تلوار بندوق وغیرہ ان سارے چیز سے آپ حفاظت میں رہے گی انشاءاللہ تعالی اور اگر شام کا پڑھے تو صبح تک بھی ایسی حفاظت میں رہے گی بہت سارے بزرگ جو ہے اس کو کرتے چلے آئے اس کے علاوہ اگر تذکیر عام یا تذکیر خاص کے لیے کرنا ہو تو دس مرتبہ دوری شریف سو مرتبہ اس آیت کو پڑھے انشاءاللہ تعالی تذکیر خلائق بھی ہوگی اور اگر کسی خاص کو تذکیر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کر سکتی آپ اس کو اگر کوئی شخص اس کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھے گی اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ہتیار اثر نہیں کرے گی کسی بھی قسم کا کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اس سے بھی محفوظ مرائے گی چوری سے حفاظت کے لیے بھی اس کو آپ استعمال کر سکتی ہے خیر و برکت کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہے سفر میں سلامتی کے لیے اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہے دکان کی شاپ کی سیل بڑھانے کے لیے اس کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے اگر آپ کسی سواری کے اندر سفر میں کشتی ہے جہاز ہے گاڑی ہے انشاءاللہ تعالی وہ سواری بھی محفوظ رہے گی جہاز ہے تو گرنے سے یا خراب ہونے سے خدا نہ خواستہ کوئی سا مسئلہ جائے تو آپ کی سواری بھی حفاظت میں رہے گی باغ میں پھل کھیت میں اگاتی ہے نا کھیت میں سارا ٹھیک ہے سبزی بغیرہ جو بھی ہے اس کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے فتح کے لیے استعمال کر سکتی ہے حفاظت کے لیے استعمال کر سکتی ہے زبان بندی کے لیے استعمال کر سکتی ہے جادو ٹونے سے ہنڈی سے موٹ سے حفاظت کے لیے استعمال کر سکتی ہے تصخیر خلاق کے لیے استعمال کر سکتی ہے محبت کے لیے استعمال کر سکتی ہے بندش کھلنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے کسی کو زہر دے دیئے اس کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہے کسی کے اندر گندی عادت ہے زنا شراب بغیرہ اس طرح کی اس کے لئے عادت کو ختم کرنے کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہے کسی کو پتھری کا مسئلہ ہے اس کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہے کسی کو عورت کو حیز کا مسئلہ ہے اس کے لئے استعمال کر سکتی ہے بانج عورت ہے اس کے لئے استعمال کر سکتی ہے عورت کا بچہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتی اس کے لیے استعمال کر سکتی ہے حاکم سے اپنا بات منوانے کے لیے استعمال کر سکتی ہے نکہ کے لیے رشتے کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے درد سے شفا کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہے کسی مکان میں عاصف وغیرہ اس کے لیے بھی استعمال کر سکتی کسی انسان پہ عاصف ہو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتی جادو ٹو نصیف آزت کے لیے بھی استعمال کر سکتی ایسا بہت سارا فائدہ ہے جو مجھے یاد آگئی مطلب لوگ آتی رہتی ہے ان کو دیتی رہتی ہے جو موٹا موٹا چیز تھا وہ جات تھا وہ میں آپ کو بتا دیتے ہیں یہ وہ نقش ہے جو کہ میری استاد اور میری مرشد دونوں ہی استعمال کرتی ہے کوئی وہ چیز نہیں دے رہی گی کتاب کے اندر لے کر کے رکھا ہوا ہے وہ نہیں جو کہ ان کا استعمال میں جو کہ وہ خود استعمال کرتی ہے میں اپنا بھی بات نہیں کر رہی میں اپنا استاد اور مرشد کا بات کر رہی ہے جو وہ خود استعمال کرتی ہے لوگوں کو دے رہی ہے وہ چیز میں آپ کو بتا رہی ہے اس کے ذکات کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہے بہت فائد ہے اس نقش کا اب میں آپ کو پہلے اس کے زکاة کا طریقہ بتا دے دیکھو ابھی ستائیسویں شب کے اندر آپ اس کے زکاة دے لو تو ایک سال کے لیے عامل ہوگی تو آپ کا روٹین کا ڈیز میں اس کا زکاة دینے والا وہ جو معاملات ہیں وہ نہیں بنے گی چھوڑ جائے گی ٹھیک ہے سمپل ہے ستائیسویں شب کو راب کو سورة توبہ کی آخری دو آیات جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے پہلے گیارہ مرتبہ دوری شریف پڑھنی ہو اس کے بعد اس آیات کو پڑھ لینے آپ نے ون زیرو ون مرتبہ پڑھ لینے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ گیارہ مرتبہ دوری شریف پڑھ لینے انشاءاللہ تالہ یہ ایک سال کے لیے یہ آپ کی کارامہ ہے اور میں نقش کا استعمال کا طریقہ میں بھی آپ کو آگے پتا دیتی ہے ٹینشن نہیں رہو ٹھیک ہے تو یہ تو آسان سائیس سمپل سائیس کی زکاة ہو گئی آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاعتم رسول من انفوزكم عزیز علیہ ما آنتم حریص علیکم بالمومنین روپ الرحیم فا ان تولو فقل حضب اللہ لا الہ الا اللہ بس یہ آیتیں سمپل آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اور اس کی جو ہے تقادضہ کر دینا ہے تو انشاء اللہ تعالی ایک سال کے لیے آپ پامل ہو جائے گی ستہائیسویں شب ستہائیسویں شب ٹھیک ہے جو رمضان کا ستہائیسویں روزہ کا جو رات ہوتی ہے اس رات ہوئی چھبیس روزہ کا دن گزار کر کے جو رات ہوتی ہو ستہائیسویں روزہ کا رات ہوتی ہے اس رات کو پھر بتاریئے ٹھیک ہے قبلہ کا طرف مو کر کے آپ اس کو کر لینا ہے جی سب کپڑا وغیرہ سب پاک صاف ہونی چاہیئے وضو سے ہونی چاہیئے حصار جاہے تو کر لینا چاہے تو نہ کرے کوئی ٹنشن کا بات نہیں ہے کوئی حاضری کا عمل نہیں کر رہی کوئی بیسہ عمل نہیں کر رہی ہوتا نخواستہ لیکن پھر بھی سیفٹی ضروری کر لینا اور آپ اگر اس میں نہیں کر سکتی روٹین ڈیس کے اندر میں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی بھائی آپ نے اس کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہوگی نوچندی جمعیرات والے دن سے آپ چاہے آپ رات سے اس عمل کو ذکات دینا چاہے تو رات سے دے سکتی ہے یا اس دن کے اندر کسی بھی وقت سے آپ دینا چاہے تو اس وقت سے دے سکتی ہے لیکن پھر اپنا وقت کو آپ کو اپنا اس کے حساب سے سیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے وقت اور وقت ایک ہونی چاہیے کوشش کرنا جگہ بھی کوشش کرنا ایک ہونی چاہیے لیکن کبھی اتفاق ہو جاتی ہے کہ کہیں آگے پیچھے جانا پڑا جائے مجبور ہی ہے تو آپ جا سکتی ہے جا کر کے دوسری جگہ بھی کر سکتی ہے لیکن عادت نہیں بنانا اس کو ٹھیک ہے اور فورٹین مردبہ آپ کو یہ پڑھنا ہوگی اور فورٹین ڈیس تک پڑھنا ہوگی ٹھیک ہے سیمپل ہے نوچندی جمعیرات سے شروع کرنا ہے اپنے لئے ایک وقت فکس کر لینا چالیس دن تک روزانہ چالیس مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا عامل بن جائے گی ٹھیک ہے اور شروع میں گیارہ مرتبہ دوری شریف پڑھنا ہے اور لاس میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ دوری شریف پڑھنا ہے ٹھیک ہے بھائی سیمپل ہے اور اب میں آپ کو اس کا نقش کا میں طریقہ استعمال بتانے چاہتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عام دنوں کے اندر بیچ کا دن میں آپ اگر اس کل چلہ زکاة وغیرہ کرے گی تو بھی قبلہ کے طرف مو کر کے کرنا اور حصار چاہے تو آپ کر لینا باقی کوئی پرہیز وغیرہ کوئی خاص وہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ عمل پڑھنے سے پہلے کوئی بدبودار چیز نہیں کھانا بدبودار چیز کوئی گوشت وغیرہ عمل کرنے سے ایک دو گھنٹہ پہلے کی بات کر رہی ہے میں پابندی نہیں لگا لی ایک دو گھنٹہ پہلے سے گوشت وغیرہ یا پھر کچھا دودھ اور کچھا لیسن کچھا پیاز وغیرہ اس طرح کا چیز جو ہوتی ہے جس سے مو سے بدبود آتی ہے ایسا چیز استعمال نہیں کرنا لیکن اگر ان کیس غلطی سے کھا لیا ہے گھولے سے کھا لیا ہے تو کیا کرنا کوئی خوشبوزار چیز کھا لینا جیسا کہ گھڑ کھا لیا تھوڑا سا یا الائچی ہوتا ہے وہ کھا لیا تو کیا ہوگا مو سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کیس بتا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہی والا جوگاڑہ نکال لو ایک چیز تو وہ یہ کہ میں شروع کے اندر ہی میں آپ کو بتا دی کہ روزانہ صبح اور شام ساتھ ساتھ مرتبہ آپ اس کو تلاوت کرے گی تو انشاءاللہ تعالی کسی بھی قسم کا کوئی ہتھیار جادو ٹونا وغیرہ اثر نہیں کرے گی یقین کامل شرط ہے شک آئے گا کام خراب ہوگا جو بھی کام کرو یقین سے کرو اور آپ کے ایک سوال کا جواب اسی کے اندر پورا ہو گئی کہ روزانہ عمل کو قابو میں رکھنے کے لیے کتنی مرتبہ پڑھنا ہوگا تو سات مرتبہ آپ پڑھو اس کو صبح میں یہ کسی بھی وقت تو عمل قابو میں رہے گی لیکن میں یہ کہتی کہ سات مرتبہ صبح پڑھو سات مرتبہ شام کو پڑھو تو آپ کا حصہار بھی لگا رہے گی کہ ہاتھیار اثر نہ کرے ٹھیک ہے باقی آپ کا مرضی ہے سب کا اپنا اپنا مرضی ہوتی ہے دوسر چیز کہ اگر تسکیر خلائق کے لیے آپ کو کرنا ہے تو آپ نے دس مرتبہ دور شریف پڑھنی ہے اور ہنڈر مرتبہ اسی آیت کو پڑھنی ہے اور دس مرتبہ دور شریف پڑھنی ہے تو یہ تسکیر خلائق کا کام کرے گی ٹھیک ہے اگر کوئی خاص شخص اسی خاص کو آپ نے تسکیر کرنا ہے محبوب کے لیے دوست کے لیے کوئی خاص شخص ہے مطلب اس کے لیے تو بھی اسی دس مرتبہ دور شریف سو مرتبہ آیت مبارکہ آخر میں اپنا مقصد اس کے بعد دس مرتبہ دور شریف ٹھیک ہے تو کسی خاص کے لیے اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر یہ تقریبت سات دن آپ کو کرنا پڑھ جائے گی تسکیر خلائق کے لیے آپ روزہ نہ پڑھو اس کے علاوہ جو نقش ہے اس کو کمردر اقرب میں کمردر اقرب جب لگتی ہے میں کمردر اقرب نکالنے کا طریقہ بتائی بھی ہے کوئی یہ نہیں پوچھنا آپ کے جو ہے کب لگتی ہے ویڈیو ڈالاو ہے ویڈیو دیکھو آپ میں اس کے اندر بتائیے کہ کب لگتی ہے کیسے لگتی ہے ہر مہینے میں لگتی ہے ہر مہینہ میں لگتی ہے ٹینشن نہ لو کمردر اقرب جس وقت لگے اس وقت میں رجالو لگے آپ کا خیال رکھتے ہوئے اس نقش کو لکھ لینا چافران سے لکھ لینا ٹھیک ہے اور اس کو اپنا سیدھا بازو تو باننا ہوگی اور نیچے مقصد لکھ دینا بستم ہتھیار ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر فلا بن فلا نہیں آئے گی صرف ہتھیار بستم باندھ رہی ہے کہ مطلب کوئی بھی ہتھیار آپ کے اوپر کارگرد نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کو سیدھا بازو کو باندھ لینا یہ کسی کو دینا چاہتی ہے اس کو بھی دے سکتی ہے ہتھیار بندی تیر بندی بھی کہتی ہے اس کو دینا جمعہ کے دن وہ روجِ ماہ زہرہ کی ساتھ میں لکھ کر کے اپنے پاس رکھے گی تو روزی کے اندر برکت ہوگی ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے گی دوسروں کو بھی بنا کر کے دے سکتی ہے اچھا جو میں بتا رہی ہے نا یہ آپ دوسروں کو بھی بنا کر کے دے سکتی ہے یعنی کہ عمل عمل کا ایک لیے کرتی ہے اسی لیے کرتی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے دوسروں کو بنا کر کے دے سکتی ہے ٹھیک ہے تو دوسروں کو دینا چاہتی ہے تو اس کو اس کے لیے بھی استعمال کرنا سکتی ہے آپ اچھا ریجالو غیب کا خیال رکھ کر گی اس نقشو بنانی ہوگی تو اس لیے میں بار بار نہیں بولے گی ریجالو غیب کا خیال رکھنا ٹھیک ہے میں صرف طریقہ بتائی گی ورنہ اتنی ساری میں آپ کو بتائی نا لسٹ وہ پھر لمبا ہو جائے گی ویڈیو بہت اگر آپ کو مکان کی حفاظت کے لیے کہ مکان میں چوری نہ ہو مکان کو کسی گھر کو دکان کو مکان کو یہ کوئی بھی چیز ایسا ہے کہ چوری نہ ہو اس کو آگ وغیر نہ نہ لگ گے ٹ کی تو کسی بھی اچھا ساتھ کے اندر لکھ کر کے کوئی بھی اچھا ساتھ سمجھتی نا زہرا مشتری اور اتارد کمر شمس یہ سب اچھا ساتھ ہوتی ہے کسی بھی اچھا ساتھ کے اندر لکھ کر کرتے زافران کا استعمال کرنا دوسرا پین سے لکھ سکتی آپ دوسرا پینسل بھی لکھ سکتی کو ٹنشن نہیں ہے بلیک پینسل لکھ سکتی ریڈ پینسل لکھ سکتی ہے زافران سے لکھ لیا اچھا بات ہے کسی بھی اچھا ساتھ میں لکھ کر کے اس مکان میں یا اس دکان میں آپ اس کو لٹکا دو لیمینیشن کر لینا بھائی یہ چیز بھی بار بار نہیں بولی گی کہ اس کو کوٹنگ کرنا اور وہ کرنا ٹھیک ہے جہاں پہ کوٹنگ کرنے کا ضرور تو وہاں پہ کوٹنگ کرنا جیسے لٹکانا ہو دیوار پہ چپکانا ہو تو وہاں پہ کوٹنگ کر لینا پلاسٹک کوٹنگ لیمینیشن کر کے وہاں پہ لگا دینا اور جہاں پہ میں بولی کہ اس کو باندھنا ہے یا گلے میں ڈالنا ہے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو آپ نے پلاسٹک میں لپیٹ کر کے کسی بھی ہرے کپڑا میں لپیٹ کر کے اور اپنا بازو پہ باندھنا ہوگی گلے میں لٹکانا ہوگی ٹھیک ہے ان چیزوں کو میں ریپیٹ نہیں کرے گی اس لیے بھی بتا رہی ہے تو اچھا ساتھ کے اندر نقش کو لکھ کر کے آپ نے جو ہے اس دکان پہ یا اس مکان کے اندر لٹکا دینا ٹھیک ہے کہ ہوا سے پھلتا رہا ہے اچھا جی جیسے مال تجارت یہ سامان تجارت ہوتی نا ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر سامان کو بیچنے کے لیے لے کر کے جاری ہوتی ہے ایسا ہوتی نا جیسے کسان لوگ ہوتی ہے اپنا مال منڈی لے کر کے جاری ہوتی ہے اب اس مال کو بچانے کے لیے یعنی کہ وہ مال چوری نہ ہو خراب نہ ہو جائے اور اس میں برکت ہو سودہ گریب میں برکت ہو اس کے لیے ٹھیک ہے میں ایک مثال دیا صرف کسانوں کا کوئی سا بھی مال سامان ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کا ٹھیک ہے اس کے لیے بھی یہی طریقہ رہے گی کسی بھی دن لکھ کر کے آپ نے جو ہے وہ جو یا تو اپنے پاس رکھ لینا ٹھیک ہے اپنا پرس وغیرہ میں رکھ لینا یا اپنا بازو پر باندھ لینا یا پھر اگر ایک ہی گاڑی ہے آپ کا جیسے کچھ لوگوں کا ہوتا نا اپنا گاڑی ہوتا وہ گاڑی مال لے کر کے جاری ہوتا اس گاڑی کے اندر آپ اس کو لٹکا کر کے چھوڑ دیں انشاءاللہ تعالی وہ سامان وغیرہ جو بھی ہے وہ حفاظت میں رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے پاس لکھ کر کے آپ رکھے گی تو بھی صحیح سلامت انشاءاللہ تعالی واپس گھر لوٹے گی بلکل طریقہ وہ یہ ہے آپ نے پاس لکھ کر کے رکھنے کا بھی مطلب کسی بھی اچھا ساتھ کے اندر آپ نے اسے لکھ کر کے رکھنا ہے دکان میں آپ اس کو چپکا دینا اچھا ساتھ میں لکھ کر گے تو برکلت ہوگی بکری زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اچھا ساتھ بھی میں آپ کو بتا دی پھر پھر ایک بار بتا رہی ہے بار بار ریپیٹنی کرے گی زہرہ مشتری شمس کمر ٹھیک ہے اتارت زہرہ اور مشتری یہ بہت اچھا ساتھ ہے پھر آ جاتی شمس اور کمر پھر آ جاتی اتارت اب آپ کا مرضی آپ اس میں لکھ دے گی کسی مٹی کا برطن کے اندر لکھو مٹی کا برطن کے اندر نقش لکھ کر کے اس کے اندر پانی بھر کے وہ پانی آپ اپنا کھیت کے اندر جو ہے تھوڑا تھوڑا سا ڈال دو یا ویسی ڈال دو پورا کھیت میں تو نہیں ڈال سکے گی مجھے معلوم ہے لیکن کچھ تو ڈال سکے گی نا تو وہاں اپنا کھیت میں یا فصل میں وہاں پہ آپ ڈال دینا تو انشاءاللہ تعالی فصل زیادہ ہوگی اچھا ساتھ میں لکھ لینا ٹھیک ہے مٹی کا برطن میں پھر بتا رہیے مٹی کا برطن میں لکھ کر کے اس کے اندر پانی بھر کے وہ پانی آپ اپنا فصل کو ڈال دینا چاہے تو روزہ بچہ اب ایک ہی برطن کے اندر لکھ لینا یار اس کے اندر روزانہ پانی بھر کے فصل کے اندر ڈال دیرنے کیا ٹنشن ہے کوئی ٹنشن بھی لکھ کر کے آپ اپنے حفاظ رکھیں گے آپ سفر کر دیئے جہازے پانی کا جہازے ہوائی جہازے کوئی بھی سواری انشاءاللہ تعالی حفاظت میں رہے گی کسی برطن کے اندر مٹی کا برطن کے اندر لکھ لیں یا کاغذ پر لکھ لیں اور بارش کا پانی بارش کے پانی سے اس نقش کو دھو کر کے یعنی کہ اگر کسی آپ نے نقش کر کے رکھئی ہے جیسے نقش کر کے میں آپ کو بتاتے نہیں کہ بوتل کے اندر ڈال لینا تو ایسی نقش کر کے آپ اس کو بوتل کے اندر ڈال دو اور اس بوتل میں بارش کا پانی بھر دو یا پھر کسی مٹی کبرتن کے اندر نقشو لکھ لو اور اس کے اندر بارش کا پانی بھر دو اور پھر پانی بھرنے کے بعد اس پانی کو آپ فصل میں ڈال دو جہاں پھل لگتی ہے پھل والی فصل کی بات کر رہی ٹھیک ہے فروٹ کا جو کھیت ہوتی ہے اس کے اندر ڈالو تو انشاءاللہ کیا ہوگا آپ کا فروٹ خراب ہو کر کے گرے گا نہیں اور فصل بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ فروٹ خراب ہو جاتی ہے فروٹ پورا تیار نہیں ہوتی یا تی پیڑ پہ یا پھر گر جاتی ہے تو اس کے لیے یہ فائدہ مند اپنے پاس لکھ کر کے آپ کسی سے مقابلہ کرنے جاتی ہے تو آپ کو فتح حاصل ہوگا اپنے پاس لکھ کر کے آپ ایسے رکھیں اس کا بہت سارا فائدہ ہوگی ٹھیک ہے اور زبان بندی کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہے آپ اس کو کسی بھی ساتھ میں لکھ کر کے اچھا ساتھ میں اور نیچے مقصد لکھنا ہوگا زبان بندی میں نیچے مقصد لازمی لکھنا ہوگا کہ کس کی زبان بند کرنی ہے نیچے مقصد لکھ کر کے بستم زبان فلا بن فلا اس چھرس کا نام ہوگی ہے جس کا زبان بند کرنی ہے پھر آگے لکھنا فی حب یا صرف حب لکھ دینا اس کے بعد اپنا نام اپنا ماں کا نام لکھ دینا ٹیک ہے اور نکس کو لپیٹ لینا پیک پیٹ کر لینا اور اپنا سیدھا بازو پہ باندھ لینا یا کسی کو دینا تو اس کو دی دینا تاکہ لوگوں کا زبان بند جائے ٹیک ہے اور ویسے بھی اگر آپ اس کو بنا کر کے اپنے پاس رکھے گی مطلب کوئی مقصد نہیں لکھنا صرف بنا کر کے اس کو اپنے پاس لکھنا ہے تو یہ جتنا چیزیں میں بتا رہی ہیں یہ خود بخود انشاءاللہ آٹومیٹکلی وہ نہ شروع ہو جائیں گی ہر کسی کا الگ الگ مقصد لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی مقصد لکھنے کی ضرورت آپ کو وہاں پڑھ جائے گی جیسے کوئی شخص آگئی آپ کے پاس جی زبان بندی کروانی ہے اچھا جی تو اس کو آپ مقصد لکھ کر کے آپ کو دینا ہوگی آپ نے اپنے بازو پہ باندھی بھی ہے تو ویسے ہی کام ہو جائے گی ایک کام اور کر لو یہ بہترین ہے وہ یہ کہ نقش لکھ کر کے آپ لوگوں کو باننے کے لیے دی دو استعمال کرو ایسی بند باؤ مقصد کوئی لکھو کوئی دکان کے لیے آیا تھی تو پھر اس کو لٹکانے کے لیے دینا پڑے گی کوئی فاصل وغیرے کے لیے آیا تھی تو اس کا ظاہر سی بات ہے طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن بہت سارا طریقہ جو ایک جیسا ہے مطلب باندھنے والا تو سمپل آپ نقش بناو مقصد نہیں لکھو اور اس کو ایسی آپ دیتے رو لوگوں کو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ سارا فائدہ خود بخود حاصل ہونا اس نقش کا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے خیر آگے لے کے جلتی ہے اگر اپنے پاس رکھے گی یعنی کہ بازو بندہ ہو یا گلے میں پڑا ہو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جادو وغیرہ حاصل اثر نہیں کرے گی رنج خم سے بھی حفاظت میں رائے گی ٹھیک ہے اور آپ اپنے پاس اس کو رکھی ہے رکھنے سے مطلب یہی ہے کہ بازو بندہ گلے میں ڈالنا میں یہی ورڈ یوز کرے گی تو اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھی ہے تو تسخیر خلائق کا بھی کام شروع ہو جائے گی شرط و یہ اچھے ساتھ اچھا دن ٹھیک ہے اچھا دن وغیرہ یہ بھی آپ کو پتا ہوگی نا بھائی جمعہ رہات کا دن اچھا ہوتی ہے جمعہ کا دن اچھا ہوتی ہے اگر کوئی قید میں اس کے پاس یہ نش ہو یا وہ اس آیت کا ویڈ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ قید سے رہائی ملے گا بندش کے لئے لکھ کر کے پانی کا بطل میں ڈال دیو اس پانی کا چھڑکا ہو آپ اپنا دکان مکان یعنی کہ جہاں بھی بندش لگا ہے وہاں پہ آپ اس کا چھڑکا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ بندش کھل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو بازو بے باننے کے لئے بھی دے دینا جس کا دکان مکان وغیرہ جو بھی ہے ٹھیک ہے عاصف زدہ کے لئے گلے میں ڈالو اور پینے کے لئے بھی دو ٹھیک ہے جادو کے لئے بھی آپ گلے میں بھی ڈالو پینے کے لئے بھی دو اور کسی کو خدا نہ خواستہ اگر زہر دیتی گئے تو اس کو پینے کے لئے دو کسی کا گندہ آدات ہے گرا آدات ہے زینہ شراب چوری وغیرہ اس کو جو ہے پینے کے لئے دو یعنی کہ اب مجھے معلوم ہے کہ وہ خود تو نہیں پیے گی کیونکہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلی نہیں جاتی نا تو اس کے گھر والے کو دو کہ بھائی یہ لو تو اس کو پانی کندر ڈالو اور اس کو آپ چائے شربت پانی کھانا جو دیتی ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا دیتا رہو تاکہ تھوڑا تھوڑا اس کے اندر جاتا رہے انشاءاللہ اس کا برادت ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ اس کو خود دے گی کہ بھائی یہ لے تو کبھی بھی نہیں کرے گی نا تو ایسی اس کا استعمال کرو وہ پینے کے لئے پتری والے کو کسی کو پتری ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو پینے کے لئے دو انشاءاللہ تالہ شفا ہوگی کسی عورت کا حیز رک گیا ہو حیز نہیں ہوتا ہو یا زیادہ ہوتا ہو یعنی کہ ٹائمنگ کا پیچھے کا مسئلہ ہو یا اس طریقے کا حیز بحث کرنا ٹھیک ہے پینے کے لئے دو انشاءاللہ تالہ شفا ہوگی اب آپ پوچھیں گے کتنے دن پینے کے لئے دے بھائی کس دن کے لئے دے دو ساتھ دن استعمال کرے تیسے نقش پھر ساتھ دن استعمال کرے ایسے کر کے ٹھیک ہے اور اگر فائدہ ہوا ہے لیکن مکمل نہیں ہوا تو پھر اور نقش دے دیں ساتھ ساتھ دن کا آگے کر کے سمجھے کی بات کسی کوئی بانج ہو رہا تھے اس کے لئے بھی آپ اس کو پینے کے لئے دوں ایک کام کرنا ایک گلے میں ڈالنے کے لئے دے دینا اور پینے کے لئے بھی دے دینا ان سب کو جس جس کو میں نے بولے نا پینے کے لئے دیو پینے کے لئے دیو گلے میں ڈالنے کے لئے بھی دینا پینے کے لئے بھی دینا بانج ہو رہت کو بھی آپ پلا سکتی ہے کسی کو اٹھا کا مرض ہے اس کو بھی پلا سکتی ہے آسے بھی اثرات کا مسئلہ ہے اس کو بھی پلا سکتی ہے نہ مردی کا مسئلہ ہے اس کو بھی پلا سکتی ہے اور ناراضگی کا مسئلہ ہے اس کو بھی پلا سکتی ہے یا دیکھیں محبت کے لئے شوہر کو اور بیوی کو ٹھیک ہے اور محبت کے لئے بھی ہا اس کا طریقہ بھی بتا جاتی ہے گلے میں ڈالی جائے گی کہ بازو با bijان دی جائے گی اور مقصد لکھ کی جائے گی فلا بنت فلا محبت کرے فلا بنت فلا سے فلا محبت کرے فلا بنت فلا فلا سے نام کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیئے پہلے محبوب کا نام اس کی ماں کا نام اور برد کے لئے بنت اور بنتے کے استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا اور آپ کی ماں کا نام ڈالиной حاکم سے اپنا بات منوانی لکھ کر کے اس کے پاس جائے انشاءاللہ آپ کی بات مانے گی محبت کے لئے ایک طریقہ اور بتا رہیے ایک تمہیں ویسے بتا دینا بازوے بانے کے لئے دوسرے طریقہ میں آپ کو وہی بتا رہیے آپ چار جو ہے نقش بنانا چار خور ایک ہوا میں لٹکا دینا ایک پانی میں بہا دینا دیکھو پیک ویک کر گئی گئے کہ خراب نہ ہو پیک ویک اچھی طریقے سے کر دینا ایک ہوا میں لٹکانا ایک پانی میں جو ہے آپ بہا دینا ایک کو وزن کا نیچے دبا دینا اور ایک کو آگ کے پاس گرم کرنا ٹھیک ہے ہلک ہلکا گرم ہوتا رہے ایک کام کرنا ایک اور بنانا پانچ بنانا چار نہیں پانچ بنانا جیسے کہ میں بتا ہے ایک ہوا میں لٹکا دینا ایک پانی میں بہا دینا ایک وزن کے نیچے دبا دینا ایک کو آگ کے پاس گرم کرنا اور جو پانچ بہا نقش ہے وہ اس کو یعنی کے مطلوب کو بازو پر بندوانا یا اس گلے میں ڈالوا دینا انشاءاللہ ایک مہینہ کے اندر ایک مہینہ کے اندر نکاح ہو جائے گی ایک مہینہ کے اندر اس نقش کو آپ اپنے پاس رکھے گی اس کے خادم ہر وقت انشاءاللہ آپ کے مددکار رہے گی کسی کے درد ہے درد والی جگہ پر باندھے شفا ہوگی دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ نشلک کر کے انک پینس نشلک کر کے اور تیل کے اندر ڈال کر کے اس تیل سے مالش کیا جائے اس سے بھی شفا ہوگی کسی مکان کے اندر آسے بھی تو اس گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک نٹش لٹکا دیا جائے انشاءاللہ تلہ آسے وہ گھر چھوڑ کر کے چلی جائے گی اور کسی شخص پر آسے بھی تو اس کے گلے میں ڈالے اور پانی میں ڈال کے پینے کے لیے بھی دیں دیکھو بھائی یہ بہت سارا چیزیں تھی جو کہ مجھے روٹین میں لوگ آتی ہے لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے وہ چیزیں میں بتا دی باقی جو ہے تھوڑا سا اپنا سوچ سے بھی کام لینا کہ کوئی اگر نیا کیس آجائے اس سے ڈیفرنٹ تھوڑا سا ہڈ کر کے تھوڑا سا عقل کا استعمال کرتے ہوئے نرچ کو استعمال کروان انشاءاللہ تلہ اس کو شفا ہوگی فائدہ ہوگی اجازت کا طریقہ تین بار دور شریف ایک بار سورہ فاتح تین بار سورہ اخلاس پڑھ گئی سرکار کو تمام انبیاء کو تمام صاحبہ کو تمام علیاء کو تمام جنات مقلاء کو تمام مرمین کو آپ اس کا ثواب حدیہ کر دیجئے مجھے بھی آپ اس کا ثواب حدیہ کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چنل کو سبسکرائب کیجئے آپ کو عمل کا اجازت ہے اسلام علیکم